بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریدہ مقصر چینلل میں خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھیں آمین جی تو آج ہم بات کریں گے سکن کے گلو کے بارے میں کہ آپ اپنی سکن کو کس طرح گلوئنگ بنا ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن آپ کے لئے فائدہ مند ضرور ہوگی آئی پرومیس یو اچھا اور یہ جو گلو آپ کی فیس پہ آئے گا یہ وہ گلو نہیں ہوگا جو چند دنوں کے لئے ہوگا اور ختم ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہوگا اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو کیونکہ یہ ٹپس جو ہیں ان میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور آپ کی دیلی روٹین کا جو ہیں یہ حصہ بن جاتی ہیں اور سکن جو ہے آپ کی وہ گلوئنگ رہتی ہے ٹھیک ہے تو چلیں ٹائم ویسٹ کے بینہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون ٹپ نمبر ون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز ضرور پڑھنی ہے ٹھیک ہے فجر کی نماز تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی چہرے پر نور لاتی ہے فجر کی نماز نہ پڑھیں تو چہرے پر نور نہیں آتا اچھا فجر کی نماز آپ جب پڑھیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے واک اور ایکسرسائز کرنی ہے صرف دس منٹ کی واک اور دس منٹ کی ایکسرسائز ٹھیک ہے اگر آپ دس منٹ بھی نہیں کر سکتی آپ پانچ منٹ واک کریں اور پانچ منٹ ایکسرسائز کریں ٹھیک ہے جب آپ ڈیلی پانچ وقت نماز پڑھیں گی ٹھیک ہے پانچ وقت آپ سجدہ شکر ادا کریں گی سجدہ شکر آپ نے تھوڑا سا طویل کر دینا ہے جس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالی بھی خوش ہوں گے اور آپ کی سکین جو ہے وہ بھی گلوئنگ ہوگی کیوں کیونکہ جب ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں یا ویسے بھی ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا بلڈ جو ہے وہ جھکاؤ کی طرف آتا ہے یعنی سر کی طرف آتا ہے جیسے ہم جھکتے ہیں ویسے بلڈ ہمارا سر کی طرف آتا ہے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین میں گلو آتا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ پانچ وقت نماز پڑھیں گی پانچ وقت جو ہے آپ سجدہ شکر بھی ادا کریں گی تو اس سے جو ہے نا آپ کو کئی قسم کے فائدہ ہوں گے سمجھ رہے ہیں نا آپ ٹھیک ہے اچھا تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے پانچ منٹ کی وقت کر لینی ہے لیکن تیز وقت کرنی ہے ٹھیک ہے اور پانچ منٹ کی آپ نے ایکسرسائز کر لینی ہے ایکسرسائز آپ نے کوئی بھی کر لینی ہے جو آپ کو ایکسرسائز پسند ہو ٹھیک ہے نا جمپنگ جیکس کر لیں سکپنگ کر لیں کچھ بھی کر لیں جو ایکسرسائز آپ کو پسند ہو جو آپ ایزیلی کر لیں وہ آپ نے پانچ منٹ کر لینی ہے اچھا وا کرنے سے کیا ہوگا وا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ بیلنس رہیں گے وا کرنے سے ہارمونز خوش رہتے ہیں بیلنس رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا تو ساتھ ساتھ آپ کا ویٹ بھی تھوڑا شاید لوس ہو جائے اس سے لوس ہو جائے ویٹ اور دوسری بات جو ہے ایکسرسائز والی ایکسرسائز سے بھی آپ کی سکن جو ہے آپ کا بلڈ سرکولیشن تیز ہوگا ایکسرسائز کرنے سے آپ کی سکن گلو کرے گی اس کی وجہ سے ٹھیک ہے نا اچھا تو ٹپ نمبر ٹو ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی کلنزنگ کرنی ہے ٹھیک ہے کلنزنگ آپ روٹین بنا لیں کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے لازمی کلنزنگ کرنی ہے کس کلنزر سے کرنی ہے جس مرضی کلنزر سے کر لیں آپ کے پاس جو کلنزر ہے مارکٹ والا ہے اس سے کر لیں گھر پہ کوئی کلنزر آپ بنا کے وہ یوز کرتی ہیں وہ کر لیں لیکن آپ نے ڈیلی کلنزنگ کرنی ہی کرنی ہے ڈیلی آپ کلنزنگ کریں گی رات کو سونے سے پہلے اور آپ کلنزنگ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی فیس واش اچھا سا فیس واش جو ہے وہ یوز کریں گی اس سے فیس کو واش کر کے آپ موسٹرائزنگ ضرور کریں گی ٹھیک ہے آپ روٹین بنا لیں آپ نے ڈیلی سنسکرین یوز کرنا ہے اور ڈیلی آپ نے موسٹرائزنگ کرنی ہے رات کو ڈی کریم نائٹ کریم یہ جو ہے آپ کی روٹین ہونی چاہیے ڈی کریم اور نائٹ کریم ڈی کریم میں جو ہے آپ نے اور کوئی کریم یوز نہیں کرنی آپ نے سن لوک یوز کرنے ٹھیک ہے سنسکرین یوز کرنے چاہے آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں چاہے آپ گھر سے باہر نہیں جا رہی ہیں آپ نے سنسکرین لازمی یوز کرنے سنسکرین کیا کرتا ہے کہ آپ کو ایک تو دھوپ کی سورج کی جو شوائیں ہوتی ہیں ان سے بچاتا ہے سورج کی شوائیں جو ہیں یہ ہماری سکین کو ڈیمیج کرتی ہیں اور کس حد تک ڈیمیج کرتی ہیں آپ یہ دیکھیں کیونکہ جب ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں دھوپ آتی ہے سورج نکلتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے نا بے شک ہم گھر کے اندر بھی ہیں روشنی اندر تک آتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج نکلا ہویا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہماری سکین پہ بھی سورج کی شوائوں کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے بہت برے اثرات پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے آپ نے سنسکرین ڈیلی یوز کرنا ہے سنسکرین جو ہے وہ آپ کو ایجنگ سائن سے بھی محفوظ رکھتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب بات یہ آتی ہے کہ آپ سنسکرین کون سا یوز کریں اکثر لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہم سنسکرین یوز کرتے ہیں تو ہمارے فیس پہ ایک لیئر کریئٹ ہو جاتی ہے جو کہ بہت بری لگتی ہے مارکیٹ میں کئی قسم کے سنسکرین جو ہیں وہ آویلیبل ہیں لیکن میں جو یوز کرتی ہوں میں یوز کرتی ہوں ریواج کا سکسٹی پلس ٹھیک ہے یہ وائٹنگ بھی ہے وینشنگ بھی ہے بہت اچھا سنسکرین ہے میں یہی یوز کرتی ہوں ریواج کا یوز کرنے سے پہلے میں بھی کوئی سنسکرین یوز نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے بھی یہی فیل ہوتا تھا کہ ایک الگ سے لیئر کریئٹ کر دیتا ہے سنسکرین اور وہ برا لگتا ہے تو جب سے میں نے یہ ریواج کا سکسٹی پلس میں آپ کو پکچر ٹیک کر دوں گی جب سے میں نے یہ یوز کیا ہے نا تو سکن بھی گلو کرتی ہے بہت زیادہ اور فیل بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ لگایا ہوئے کیونکہ یہ ابزورب ہو جاتا ہے سکن میں اور گلو بھی پروائیڈ کرتا ہے اور آپ کو سورج کی جو بری شوائے ہوتی ہیں یو وی ریز جو بھی ہوتی ہیں ان سے بھی یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب نائٹ میں آپ کون سی کریم یوز کریں نائٹ میں آپ نے ڈیلی کلنزنگ کے بعد موسٹرائزر یوز کرنا ہے چاہے آپ کوئی مکسچر کریم لگاتی ہیں لیکن وہ مکسچر کریم نہیں جو زیادہ سکن کے لئے ہارم فل ہوتی ہے جیسے لوگ بہت سی مکسچر کریم بنا لیتے ہیں گولڈن پرل سندل اور اس طرح کی جو بنی ہوئی کریمز ہوتی ہیں ان کے اندر ہی لوگ اتنی زیادہ اور بنی ہوئی کریم مکس کر دیتے ہیں فیس فریش اور اس طرح کی ٹھیک ہے آپ نے ہارم فل بے شک آپ مکسچر یوز کریں لیکن لائٹ آپ ہارم فل مکسچر یوز بلکل نہیں کریں اپنی سکن پر ٹھیک ہے اسے آپ کے سکن ڈیمج ہی ہوگی اچھا آپ نے ڈیلی رات کو نائٹ کریم یوز کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ رات کو آپ کی سکن جو ہے وہ ری جنریٹ ہوتی ہے ری پیار ہوتی ہے اس لیے آپ نے نائٹ کریم ڈیلی یوز کرنی ہے سستی کریں مہنگی کریں جو مرضی کریم یوز کریں موسٹرائزنگ کریم ہونی چاہئے آپ نے اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا چلیں جی ٹیپ نمبر فور کی طرف چلتے ہیں آئی تنگ ٹیپ نمبر فور ہے ٹیپ نمبر فور یہ ہے کہ آپ نے ہفتے میں ٹو ٹو ٹری ٹائمز آپ نے سکرپ ضرور کرنا ہے ٹیپ نمبر سری یا فور میں بھول گئی ہوں ٹھیک ہے جو بھی ہے ٹیپ نمبر چلیں ٹیپ نمبر چھیک کر لیتے ہیں ٹیپ نمبر ٹری یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہفتے میں ویکلی آپ نے ٹو ٹری ٹائمز سکرپ کرنا ہے سکرپ کیا کرتا ہے سکرپ آپ کی سکن سے ڈیڈ لیئر ریموف کر دیتا ہے آپ نے ہر دو دن کے بعد یا ہر تین دن کے بعد آپ نے سکن پہ جو ہے نا اپنے فیس کو سکرپ کرنا ہے پانچ منٹ آپ نے بلکل ہلکی ہاتھوں سے بہت سوفٹ ہینڈ سے آپ نے جو ہے سکرپ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ مارکٹ والا سکرپ یوز کرتی ہیں یا آپ گھر والا سکرپ یوز کرتی ہیں جو بھی سکرپ آپ یوز کرتی ہیں ٹو ٹری ٹائمز آپ نے ویکلی سکرپ یوز کرنا ہی کرنا ہے فیس پہ سکرپ ہماری ڈیڈ سکن کو ریموف کرتا ہے اور سکن کو ری جنریٹ کرتا ہے نیو سیلز بننے کے چانسز ہوتے ہیں جب ہم آپ کی سکن کو سوٹ کر رہا ہے تو بے شکا وہ یوز کریں لیکن اگر آپ مارکٹ والا یوز نہیں کرتی ہیں تو آپ لیمن شوگر سکرپ کریں ٹھیک ہے لیمن شوگر سکرپ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ آپ لیمن تھوڑی سی شوگر لے اس کے اندر آپ نے لیمن سکویز کر دینا اور اس کو بہت ہی جنٹلی آپ نے پانچ منٹ اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے بہت ہی ہلکیاتوں سے مساج کرنا ہے اس کے بعد 20 منٹ کے لئے آپ نے چھوڑ دینا ہے جب شوگر آپ کی سکن میں ایبزورب ہو جائے گی 20 منٹ کے بعد آپ نے فیس واش کر لینا ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ سکربنگ کے بعد ہماری پوز جو ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں اگر آپ کو بلیک چاہیں تو مڈ ماسک لگا لیں کوئی بھی مڈ ماسک جو 10 روپے کا ساشی ملتا ہے آئی تنک اب شاید 20 کا ہو گیا ہو آپ وہ یوز کر لیں ٹھیک ہے روز وارٹر میں یا جس چیز میں بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر وہ نہیں لگاتی تو آپ سوفٹ ماسک ہے اس میں لیونڈر لیوز بھی ہیں تو وہ آپ یوز کر لیں وہ بھی بہت اچھا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ماسک سوٹ کرتا ہے تو آپ وہ پورس کو کلوز کرنے کے لیے آپ ماسک یوز کر لیں یا آپ تھنڈے پانی سے فیس واش کر لیں آپ آئس کر کھانے والی لگانے والی ایک وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی شاور لیں شاور لینے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی سکین کو ڈیپ موسٹرائز کرنے دیپ موسٹرائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی سکین کو بہت زیادہ موسٹرائز کرنے مساج کرنے اب آپ نے کسی سے کرنے آپ چاہیں تو ویٹامین ای کریم سوفٹ اچ کی جو ہے وہ بہت ہی چیپ پرائز میں مل جاتی ہے مارکیر سے آپ چاہیں تو وہ یوز کریں وہ بہت ہی اچھی ہے میں بھی وہ ہی یوز کرتی ہوں ویٹامین ای کریم سوفٹ اچ کی ہو گیا کوئی بھی آئل جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے آپ نے وہ یوز کر لینا اس سے آپ دیپ موسٹرائزنگ کرنی ہے آپ نہانے سے پندرہ منٹ پہلے اپنے چہرے پر موسٹرائزنگ کر لیں اس کے بعد آپ شاور لیں تو دیکھیں آپ کی سکن میں کتنا گلو آئے گا آپ جب شاور لے کر آئیں گ تو آپ کو خود گلو فی لگا آئی 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 صبح جب آپ اٹھیں تو آپ نے ہاف لیمون ایک گلاس پانی میں سکویز کر کہ آپ نے پی لینا اگر آپ لیمون نہیں لے سکتی نہیں لیتی آپ کو اس کوئی بھی ایشو ہے آپ نے بیسل سیرز شیعہ سیرز تخ بلنگا جس کو کہتے ہیں آپ نے وہ رات کو بھگو دینے ایک گلاس پانی میں ایک گلاس پانی میں ایک چمچ تخ بلنگا آپ نے بھگو دینے اور صبح آپ نے خالی پیٹ انٹیک کرنے آپ چاہیں تو اس کے اندر لیمون سکوئز کر لیں اگر لیمون سکوئز نہیں کرتی تو ایسے پی لیں اگر ایسے نہیں پی سکتی تو تھوڑا سا ہنی ڈال لیں اگر ہنی بھی نہیں ہے تو آپ براؤن شکر ڈال لیں براؤن شکر بھی نہیں تو آپ شکر بھی ڈال سکتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ تخبلیں گا کہ تو بے شمار فوائد ہے اس سے آپ کا سٹمک کو کولنگ ایفیکٹ ملتا ہے آپ کا سٹمک اچھا ہوتا ہے اسے آپ کا میٹابولیزم فاسٹ ہوتا ہے آپ کو کونسٹیپیشن کی پرابلم نہیں ہوتی اسے اور آپ کی سکین اسے بہت اچھے ہو جاتی ہے اچھا ایک تو یہ ہو گئی آپ نے صبح خالی پیٹ تخپلنگا پینا ہی پینا ہے آپ تخپلنگا نہیں پیتے آپ لیمن جوس ہاف لیمن سکویز کر کے پیلیں اچھا اور آپ نے ناشتے میں پراتھ لے لینا ہے یعنی آپ پراتھ نہیں لیتے تو آپ نے تھوڑا سا مکھن لینا ہے دیسی گھی لینا ہے یعنی ناشتے میں ایسا کچھ لینا ہے ناشتے میں دہی لینا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں ملک لے لیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیسل سیرز ان میں ملک سے بھی زیادہ کیلشیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بس بیسل سیرز کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اور آپ نے ڈیلی ڈیلی سے دو لیٹر پانی پینا اس سے کیا ہوگا آپ کی سکن گلو کرے کیونکہ جتنا زیادہ آپ پانی پیئیں گے اتنی زیادہ آپ کی سکن اچھی ہوگی یہ تو سب کوئی پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتا یہ کہ ہمیں ان چیزوں کا پتا ہوتا ہے لیکن ہم اگنور کر دیتے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کرتے لیکن جب ہمیں کوئی بتا دیتے کہ آپ یہ کام کریں اس سے آپ کی سکن پہ یہ ایفیکٹ ہوگا تو پھر ہم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ ٹپس فالو کریں ان سے گلو آئے گا آپ کی سکن بہت اچھی ہو جائے گی یہ میرا آپ سے وعدہ آپ کر کے دیکھیں دس دن سے پہلے آپ جو ہے نا ریزلٹ منا شروع ہو جائیں گے آپ کی سکن بہت اچھی ہو جائے گی گلو بھی کرے گی اور یہ چیزیں ہیں بھی ایسی جو کہ آپ نے ڈیلی روٹین کا حصہ بنانی ہے تو آپ کو زیادہ محنت مشاقت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کی سکن بہت اچھی ہو جائے گی اور گلو کرے گی اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تینکیو فور واشنگ اللہ فریز